موسیقی ناشتے میں پشاوری پاکرخانی مل جائے تو مزہ ہی تو بالا ہو جاتا ہے چکتلمے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اور ناشتے میں گرم گرم چنہ میوہ گوش کے ساتھ ملے اس کا اپنا مزہ ہے روٹی کا کلہ اپنی ایک خصوصیت رکھتا ہے اور پائے تو پشاور کا ایسا دش ہے کہ مزہ آجائے صدر کے چکڑ چھولے کھانے سے تعلق رکھتے ہیں اسی طرح دیسی گی کی حلوہ بڑی اپنا ایک مزہ ہے کلیجی جو ٹکا ٹک اسٹائل میں بنتی ہے وہ بھی کابی لذیذ ہوتی ہے کلچا اور باکرخانی بہت مزہ کرتی ہے کچھ لوگ ساک جوار کی روٹی اور لسی کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں ڈائیٹ کے لئے کئی لوگ سٹے بھی کھاتے ہیں فالودہ گرمیوں میں صبح بہت مزہ کرتا ہے اس میں کھیر اور یہ چیزیں ڈائلی گئی ہوتی ہیں گھڑ تو خیر ہر کھانے کے ساتھ کھائے جاتا ہے اور کعوے کی تو بہت ہی کچھ ہے گرین ٹیز اس آلویز بیسٹ پشاور کا ڈیلیشیس کت لما یہ آپ دیکھ رہے ہیں میدے کے اس روٹی کو تھوڑا سا گی لگا کے رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو تیز آل میں ڈیپ طریقے سے پکایا جاتا ہے ایک سائٹ زیادہ پکتی ہے اور ایک سائٹ کو ہلکا پکایا جاتا ہے تاکہ یہ کرسپی رہے اور پھر اس کو دیسی ہلوے کے ساتھ کھائے جاتا ہے بہت ہی لذیذ ناشتہ ہے پشاور کا اکثر لوگ یہ خردیوں میں کھاتے ہیں چنہ میوا پلاو چنہ میرا پلاو جو ہے اس میں چنے ہوتے ہیں میوے ہوتے ہیں اور گوشٹ ڈالا جاتا ہے زیادہ تر گائے کی مچھلی کا گوشٹ ڈالا جاتا ہے جو کھانے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے اور چپ چپا ہٹ ہوتی ہے لوگ اس گوشٹ کی بہت فرمائش کرتے ہیں چونکہ پہلے یہ چنہ میوا شادیوں یا کسی ختم وغیرہ کی تقریب میں ملتا تھا پشار میں اب چونکہ یہ بازار میں بھی اویلیبل ہے شاپس میں بھی بکتا ہے تو لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں جس شاپ پہ یہ چنہ میوا بکتا ہے بڑی رش ہوتی ہے باقاعدہ نمبر لگی ہوتے ہیں اور گوشٹ کے بڑے اندھا قسم کے پیسیز اس میں ڈال کے یہ کلو کے حساب سے پیشا جاتا ہے آدمی ہیں کوئی بھی آدمی ہیں ادھا کلو آسانی سے کھا لیتا ہے بہت ہی لذیذ چنہ میوا ڈش ہے پشار جب بھی آئیں تو ضرور ٹرائی کریں دیسی گی کی حلوہ پوڑی کھانے سے تعلق رکھ لیئے صبح و صویرے پشاری دیسی گی کی حلوہ پوڑی ساتھ میں چنے ساتھ میں دیسی گی کا حلوہ تو بازاروں میں جاتے ہیں خاص کر چھٹی والے دن بچوں کی فرمائش ہوتی ہے ساتھ میں پراتھے بھی لوگ پسند کرتے ہیں اور چنے بھی پشاری باکہ خانی کا اپنا ایک مزہ ہے گی میں بنی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی کرسپی اور ایک خاص پراسس کے ذریعے بنای جاتی ہے خاص قسم گیل اور سائز میں یہ نبی بھی ہوتی ہے گول بھی ہوتی ہے اور کسی دن جب بھی آپ خان کے طرقے چھولوں کے ساتھ کھائیں تو اپنا ایک مزہ ہے ناشتے میں بہت بہت زیادہ پائے اور روٹی کا کلہ روٹی کا کلہ یہ ہے کہ روٹی کو کوٹ کر اس کو پانچوں کے سالن میں مکس کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین پیالوں میں وہ پائے تیار کر رہا ہے جیس میں کلہ کا گوش اور ہڈیوں کا گودہ ڈال رہا ہے وہ ایک بہت صحت مند غزہ ہے اور اس طرف آپ دیکھیں تو یہ روٹی کو پائے کے سالن میں نرم کر رہا ہے اور نرم کرنے کے بعد اس میں مزید سالن ڈالے گیا تاکہ یہ اس میں تیار ہو جائیں یہ بہت ڈیلیشیس بھی ہوتا ہے اور کھانے میں بہت صحت افزہ بھی ہے سربیو میں اکثر اس کو کھائے جاتا ہے سمیلرلی پانچے پشاور کے بہت مشہور ہیں پشاور میں دو تین سپارٹس ہیں نکے کے پانچے بڑے مشہور ہیں اب چونکہ اس کی ڈیٹھ ہو گئی ہے تو اس کا بیٹا اور اس کا شاگیرد دو مختلف جگہوں پہ یہ پانچے بیٹھتے ہیں لیکن دونوں میں سیم قوالٹی ہے کھانے سے تعلق رکھتے ہیں چھٹی والے دن یہاں بھی بڑی رش ہوتی ہے کیونکہ یہ صبح و صویرے ملتے ہیں لیٹ ہاور میں ہی ملتے ہیں دوسری طرف وہ جو کلہ اس نے بنایا تھا اس میں وہ مختلف اجزاء شامل کر رہا ہے یہ ہے کلے کا گوش گائیں کے ساتھ سے جو گوش نکلتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے وہ اس میں شامل کرتے ہیں اس کو خاص طریقے سے مطلب اتنے زیادہ پکایا جاتا ہے کہ بلکل ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور وہ اس میں اس کو کوٹ کے شامل کر رہا ہے دوسری طرف وہ دیکھیں اس نے بہترین مختلف پیالے تیار کر لئے اپنے کے لئے میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ سرب کرے گا پانچوں کو بڑی رش ہوتی ہے ان کی شابز میں اور یہ دیکھیں یہ کلے کے گوش کے ساتھ پانچہ بھی اس نے اس میں ڈال دیا ہے پورا ایک پانچہ لیا ہے گائے کا بایا اور اس کو کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اچھا یہ اس طرح میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ پانچوں کے ساتھ گرمیوں میں لسی بھی پی جاتی ہے تھندک کے لئے چونکہ گرم ہوتے ہیں تو اس ساتھ میں لسی بھی پی جاتی ہے اچھا کلے میں اس نے باقاعدہ پوری ایک زبان گائیں کی فل ایک زبان نکالی ہے یہ فرماشی ہوتی ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں خبہ ہاتھ نہیں تو لوگ اس کے بغیر بھی کھاتے ہیں یہ زیادہ اور لذیذ ہو جاتا ہے آپ کا کلہ تو اس میں پوری زبان بھی ڈالتے ہیں یہ جو اس نے پوری دیشکی میں وہ بنایا ہے کلہ تو یہ پانچ روٹیوں کا یا دس روٹیوں کا بنتا ہے پانچ روٹیوں کا کلہ پانچ سے دس آدمی آرام سے کھا سکتے ہیں کیونکہ کافی ہائیوی ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں جسا کہ پانچوں کا سالن کلنے کا گوش اور پانچے زبان بہت ہی پیسٹی کافی ہائیوی ہوتا ہے مشاول کی بہتری دیش موسیقی اس کے علاوہ کئی لوگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کعوہ پسند کرتے ہیں پشاور میں تمام مرکت کھانوں کے بعد جتنے بھی سپورٹس ہیں پشاور میں آپ کو کہوہ چاہے کہ ضرور ملیں گے تھوڑے سے فرلانگ دور کشاور آکر آپ پہنچیں تو فرلانگ دوری پر آپ کو یہ کعوے کی شاپ ملیں فالودہ جو ہے وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے کلفی اور اس میں سوئیاں اور کھیر ڈال کر چینی کی شیریں کے ساتھ یہ باز لوگ سبوں کا ناکتہ بہت گرمی ہوتی بہت بڑی لذیذ بہت شکریہ 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 شکریہ